پاک ڈیفنس کے تمام دیکھنی اور سننے والوں کو اسلام علیکم نازنگ رامی آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ چین کو نیکس سپر پاور ایسے ہی نہیں کہا جاتا مطلب یہ کہ چین نے وہ کر دکھایا ہے جس کو آئے سے بیس سال پہلے امریکہ نے ناممکن قرار دے دیا تھا جی ہاں پیارے دوستو چین نے سٹیل ٹیکنالوجی میں اپنا لوہا منوا دیا ہے بغیر تمید باندھے گرسل موضوع پر آیا جائے تو نوے کی دھائی میں ایک چینی ارجینیر جس کا نام ہانگ تانگ تھا امریکہ کے ادارے ناسا سے وابستہ تھا اس نے ایک سٹیل ٹیارے کا ڈزائن پیش کیا جسے امریکی اکام نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس ٹیارے پر کام کرنا ڈالرز اور وقت کو برباد کرنے کی سوا کچھ نہیں ہے سان توزار میں امریکہ اور چین میں تناؤں بڑھنے کے بعد ہانگ تانگ سمیت درجنوں چینی مائرین اپنے وطن واپس آ گئے اور تقریباً اسی زمانے میں چین نے بھی ہیپرسونک منصوبے پر کام کا آگاز کر دیا واضح رہے کہ ہر وہ چیز جو آواز سے پانچ گناہ یا اس سے بھی زیادہ رفتار سے عرکت کر سکے اسے تیکنیکی زبان میں ہیپرسونک کہا جاتا ہے اس منصوبے پر اب تک کی پیشرفت یہ ہے کہ اس طرح کی پروٹو ٹائپ انجن کی ازمائش کامیابی سے مکمل کی جا چکی ہے البتہ یہ اپنی تکمیل سے ابھی دور ہے یاد رہے کہ اس طرح کو ناسا کے مترک ڈیزین ایکس فورٹی سیون سی منصوبے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے جس کے تحت پروفیسر تانگ نے دو مرلوں والا تیارہ ڈیزائن کیا تھا پہلے مرلے میں اس کے انجن آم جیٹ کی طرح کام کرتے ہوئے اسے مناسب بلندی پر پہنچاتا ہے پھر تیز رفتار سے آگے بڑھنے کے لیے یہ ہیپرسونک موڈ میں چلا جاتا ہے جس سے تیاری کے رفتار واسطے پانچ کونہ زیادہ ہو جاتی ہے اسے بوئنگ کارپریشن میں اس پروگرام کے انمان سے ابتدائی کام ہوا تھا لیکن بعض تقنیقی اور مالیاتی وجوات کی بنا پر ناسا نے یہ منصوبہ مصنوع کر دیا آپ تک چینی ہیپرسونک تیارے کے بارے میں جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے انجنوں کو چین میں واقع نیجنگ یونیورسٹی آف جدید ہوائی سونک جسے ونگ ٹرنل بھی کہا جاتا ہے کامیابی سے ازمایا جا چکا ہے یہ ونگ ٹرنل تیاروں اور میزیلوں کے پروٹو ٹائپ کو آواز سے چار سے آٹھ گنا رفتار سے بھی ازمانی کس لائیت رکھتی ہے اس کے بعد امائرین کا خیال جی ہے کہ اس کامیابی کے بعد چینی ہیپرسونک تیارے کا منصوبہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا اور جب تک یہ منصوبہ مکمل تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا اس پر کام جاری رہے گا پیارے دوستو جب چین کا یہ تیارہ سامنے ایک بار آ گیا امریکہ کی تو پکی چھوٹی ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو افسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان